السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تکبر خاک کے پتلے تجھے زیبا نہیں دیتا نظر کے سامنے فرعون کا انجام دیکھ بالکل شاعر نے صحیح بات فرمائی کہ کسی بھی قسم کا تکبر ہو اللہ پاک اس کو پسند نہیں کرتا ہے تکبر بہت طرح کے ہوتے ہیں کسی کو اپنے مال پر تکبر ہے کسی کو اپنی پراپٹی پر تکبر ہے تو کسی کو اپنی خوبصورتی پر تکبر ہے تو کسی کو اپنا اچھا دکھنے پر تکبر ہے تو کسی کو اپنی مہنگی مہنگی چیزوں پر تکبر ہے تو کسی کو لباس پر تکبر ہے تو کسی کو اپنے دین میں بڑا ہونی کی وجہ سے تکبر ہے تو کسی کو اپنی عبادت میں تکبر ہے نہ جانے مختلف قسم کے تکبر اس دنیا میں وجود میں آتے ہیں ان میں سے کسی بھی قسم کا تکبر اللہ پسند نہیں کرتا ہے اس لئے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ توڑ کر رکھ دیا خواب شداد کا گر تو فرعون کو نیل میں کر دیا سرکشی سرکشی جس نے کی تو نے دے دی سزا میرے مولا تیری بات ہی اور ہے